اسلام علیکم ویلکم ٹو ککوک و پاکستانی موم آج میرے کچن میں بن رہی ہے چکن جل فریزی بہت ہی آسان سٹائل میں گھبرانا بلکل نہیں ہے کہ ریسٹورینٹ میں پتہ نہیں کیسے بنتی ہے آئیے چلتے ہیں اور بہت ہی آسان طریقے سے چکن جل فریزی تیار کرتے ہیں ایک کپ آئل لے لیں گے اس میں ڈالیں گے جنجر گارلک کا پیسٹ اور اسے کر لیں گے کچھ دیر فرائے بونلس چکن میں نے لیا ہے ون کیجی اس کی کیوبز میں کٹنگ کروا دی ہے اور دھو کر اچھی طرح سے خوشک ہونے کے لیے رکھ دی ہے صرف آدھے گھنٹے کا کام ہے ریسٹورینٹ کو مکمل فولو کریں گی تو بہت مزیدار سے چکن جل فریزی گھر میں تیار کر لیں گی چکن کو اب ہمیں اتنا فرائے کرنا ہے کہ اس کی رنگت تبدیل ہو جائے یہی سائن ہوتا ہے کہ چکن اچھے سے بھون چکا ہے جی ریسپی اچھی لگے تو فیڈبیک ضرور دیا کریں اور چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیا کریں اب ہمیں اس میں شامل کرنے ہیں کچھ پاودر مسالے جو کچھ یوں ہوں گے ایک ٹی سپون پسی ہوئی لال میرچ ایک ٹی سپون نمک کا ہم اس میں شامل کریں گے ایک ٹی سپون ہی جائے گا پسے ہوئے دھنیے کا اب ہاف ٹی سپون کالی میرچ ہاف ٹی سپون زیرا پاودر اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کی کریں گے اچھے سے بھنائی ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے ایک کپ ٹومیٹو پیسٹ کا اور ایک کپ پیزا سوس کا اگر آپ کے پاس پیزا سوس نہیں ہے تو دو کپ ٹومیٹو پیسٹ شامل کر لیجئے ایک پیسی ہوئی پیاز دو ہری میرچیں اور لیجئے مزیدار سے پیزا سوس تیار ہے کیونکہ لسن تو ہم اس میں پہلے ہی شامل کر چکے ہیں یہ سب چیزیں شامل کرنے کے بعد کور کر کے پندرہ منٹ کے لیے پکائیں گے سبزیاں اس میں شامل کریں گے دو شملہ میرچ دو ٹیمارٹر دو پیاز دو ہری میرچیں ٹیمارٹر اور شملہ میرچ کے بیج اچھے سے نکال دیں گے اب چاہے کٹنگ جولین کر لیجئے یا کیوبز میں چکن گل چکا ہے اب اس میں شامل کریں گے سبزیاں سبزیاں ہمیں ایسے پوائنٹ پر شامل کرنی ہے کہ سبزیاں ٹرنچی بھی رہیں اچھ بس جائے سب سے آخر میں شامل کریں گے تھوڑا سا اوری گینوں اور اب اسے کور کر کے صرف پانچ منٹ کے لیے رکھیں گے اور لیجئے جناب مزے دار سچکن جل فریزی تیار ہو چکی ہے آپ چاہیں تو روٹی کے ساتھ کھائیں چاہیں وائلڈ رائس کے ساتھ یا ایگ فرائیڈ رائس کے ساتھ سب کیجئے کمبینیشن بہت ہی سب کو پسند آئیں گے اور آئیے جی اب اللہ کی نیمتوں اور اس کو بصورت سے زندگی کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین